دوستو آپ کے فیورٹ شو چھوٹی سردارنی میں بات آگے بڑھنے کا نام نہیں لی رہی ہے اب آخر کیا ہو رہا ہے مہر کرن اور پرم کے بیچ اور اب تو سربجید کو بھی کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگا ہے چلیے بات کرتے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ سپائے دوستو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سربجید کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ مہر نے پرم کا ہاتھ چھوڑا اور کرن کو بچایا آپ کو بتاتے ہیں دوستو اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ سربجید جو ہیں وہ پرم کو بورڈنگ سکول بھیجنا چاہتے ہیں اس ماحول سے دور رکھنا چاہتے ہیں مہر نے بہت سمجھایا پر سربجید اپنی ڈیسیزن پر ٹکے ہوئے ہیں فیکس ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی میں تو بھیج کے رہوں گا اب دوستو بات کرتے ہیں پرومو کی پرومو میں نظر آ رہا ہے کہ پرم کا انٹرویو چل رہا ہے جس میں پرم سے انٹرویوئر کہتے ہیں کہ اپنی ماں کو بلائیے اس کے بعد پرم بھی ماں کو نہیں بلاتا ہے اور سربجید بھی مہر کو نہ بلا کے خود ہی بات کرنے لگ جاتے ہیں انٹرویوئر سے حالانکہ انٹرویوئر کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں سے بات کرنی ہے پیرنٹ سے یعنی کی فادر سے مدر سے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پرم خود ہی یہ منہی من مان لیتا ہے کہ مہر موم نہیں آئیں گی میرے انٹرویو میں آگے دوستو کیا ہوگی کہانی یہ تو اپیسوٹ میں ہی پتا چلے گی لیکن دوستو سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا چھوٹی سردالنی میں اب جلد ہی ایک لیپ آنے والا ہے کچھ سال آگے بڑھا کر یہ کہانی آپ کو دکھائی جائے گی کیا ایسا ہوگا کہ پرم بورڈنگ سکول چلے جائیں گے اور پھر لوٹ کے آئیں گے کئی سالوں بعد وہاں سے کہانی شروع ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے بولیوڈ سپائے